سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کو ٹاپک تیتر کی اہم بیمار یا ان کے علاج میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ سے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو پالا تیتر جو کہ ایک بہت نازک پرندہ ہوتا ہے اور اسے موسمی اور دیگر بیماری سے بچانا اور اس کی مکمل دیکھ بار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کافی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں تیتر کو اگر قرار اچھی نہیں جائے اور اس کا میدہ بلکل دروس رہے تو تقریباً ستر پرسنٹ بیماری ہیں جو ہوتی ہیں میدہ خراب ہونے کی وجہ سے آتی ہیں ان کے احتیاطی تدبیر موسم کے لحاظ سے جو ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے تو تیتر بیمار ہو جاتا ہے اکسپیر بھی ہو جاتا ہے جو کہ آج کل کافی تیتر اکسپیر بھی ہو رہے ہیں تیتر کو دانہ پانی موسم کے لحاظ سے دیا جاتا ہے سردی کا دانہ گرمی اور گرمی کا دانہ پانی آپ سردی میں نہیں دے سکتے تیتر کی جو بھی خوراک ہوتی ہے اس کے بعد زور خیار لکھیں کہ خوراک زیادہ حضم شدہ ہو یعنی کہ اس کا پوٹہ بگر آپ باندھنا ہو جائے اور یعنی کہ آپ کو طاقت اور طوانعی جیسی جو بھی خوراکیں ہوتی ہیں آپ نے وہ دینی ہے اس کو پرچھو میں ابھی آپ کو نسکہ بتاؤں گا آپ نے اس کا لازمی اس کو ڈالنا ہے آپ نے اس کا مقدار کے خاص طور پر خیال لکھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہی ڈالنی ہے دوست میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میدہ کس طرح اس کا خراب ہوتا ہے میرے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی گرم ان کو چیزیں کھلاتے ہیں جیسا کہ خوشک میوہ جات اکثر زیادہ خوراکیں کھلانے سے تیتر کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اور تیتر سفید بیٹھیں کرتا ہے اور دن بے دن وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اگر اس تیتر کے ساتھ بلوانے کے لئے رکھو تو مشکل سے ڈیڑھ زنٹا بلنے کے بعد سوست ہو جائے اور تھکنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک خاص طور پر نشانی ہو جاتی ہے تو یہ ایسی وجہ ہوتی ہے جب تیتر کو دانہ حضم صحیح طور پر نہیں ہو پاتا کیونکہ پہلے صحیح تیتر کا میدہ گرم ہوتا ہے اور ایسا ایسا تیتر کا آپ جو گرم چیزیں کھلاتے ہیں اس طرح میدہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ جو بیٹھیں کرتا ہے اس میں سے اس کا جو غیر حضم شدہ فیڈ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے جیسا کہ اگر آپ باجرہ کے لئے ہیں تو زیادہ حضم نہیں ہوگا دال وغیرہ اس طرح یعنی کہ بیٹھ میں سے کچھرا نکالتا ہے اسی طرح آپ دیکھنے ہیں ایسا ایسا تیتر بیمار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو بیماری سفید بیٹھ کے ساتھ ساتھ سبز رنگ کی بھی بیٹھ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو ٹائم پر اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو بعض اوقات اس طرح کہ ہوتا ہے کچھ تیتر کا پورٹ بھی باندھ ہو جاتا ہے اس لئے وہ اکسپیر ہو جاتا ہے یعنی کہ مر جاتا ہے تو جو تیتر نے پچھلے دن دانہ کھایا ہو تو اس پر پڑا رہتا ہے حضم نہیں کر پاتا تیتر جس کا پورٹ باندھ ہو مشکل سے دو یا تین دن نکالتا ہے آخر کار مر جاتا ہے ہمیشہ آپ نے حضم شدہ خوراک ان کو دینی ہے کہ جلدی اس کی حضم ہو جائے اور دانہ وغیرہ خوراک اچھی دینی چاہیے ان کے طاقتور خوراکیں اور اس کے علاوہ آپ نے گرم خوراکیں وغیرہ زیادہ نہیں دینی اکثر دیکھا گیا جن تیتروں کو سردی کی گرم خوراکیں یا ٹڈیاں وغیرہ دی جائیں تو وہ تیتر گرم موسم میں بھی سفید بیٹ کرنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پوٹا ہوتا ہے اس میں بھی کچھرہ نکالتا ہے بیٹھے وغیرہ کرتا ہے اس میں اس کی کچھرہ نکالنا شروع کر دیتا ہے دوستو جو اچھے تیتر یعنی انہامی تیتر ہوتے ہیں اگر ان کا بھی میدہ خراب ہو جائے تو وہ بھی بولنا چھوڑ دیتے ہیں چلی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں اس کے میدہ ٹھیک کرنے کے لئے دوستو جو نسکہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے اتنی مقدار میں ڈالنا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا کچھ دوستو ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار ڈالنے کوشش کرتے ہیں جو جلدی ٹھیک ہو جائے لیکن جو تیتر ہوتا ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے جو میں آپ کو مقدار بتا رہا ہوں آپ نے وہی مقدار ڈالنی ہے نیاز بو آپ نے ڈالنا ہے ایک چھٹکی اور خوشک پودینہ آپ نے ڈالنا ہے ایک چھٹکی اور سو کا دنیا جو ہوتا ہے آپ نے ایک چھٹکی ڈالنا ہے اس کو آپ نے رات کو ایک جو پانی کا کپ ہوتا ہے اس میں بھگو دینی ہے یہ چیزیں پانی کے اندر بھگو رہنے دینی ہے اور صبح آپ نے اس کو اچھے طرح کپڑے میں چھان لینی ہے کپڑے میں چھان لینے کے بعد آپ نے گرائی وارٹر کے جو گرائی وارٹر کے چیشی ہوتی ہے بچوں کو پیلانے والی وہ آپ نے اس کے دو سے تین کطرے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کو دو دن تک آپ نے پیلاتے رہنا ہے اس کے علاوہ روٹی کے ٹکڑے چھٹے چھٹے کر لیں آپ اور کسی برتن میں رکھ کر اس میں دودھ بغیر ملئی والا ڈال کر دو گھنٹے تک آپ نے اس کو رکھیں جب دودھ روٹی میں جازب ہو جائے تو اسے نکال کر تیتر کو یعنی کہ ڈولی میں ڈال دیں آپ تیتر کو اس کے سامنے جو مٹی کی ڈولی ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تیتر صرف موگ یا سبزی یا پھر دوری قدو کھیرہ اس طرح کی چیزیں آپ اس کو دیں اور تیتر کی ہر قسم کی خوراکیں اور دانہ بند کر دیں جیسا کہ آپ دوسری چیزیں خوراکیں دیتے ہیں جیسا کہ خوشک میواجات آپ دے رہے ہوئے تو آپ نے یہ بند کر دینی ہے جب اسے فید بیٹ کرنا چھوڑ دیتی تیتر تو پھر آپ نے اس کو گزہ موسم کے حساب سے دینی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ گرمی ہے تو آپ نے اس کو خوشک میواجات دینی ہے اگر سردی ہے تو آپ نے اس کو تھنڈی ہزیں چلا دینی ہے اس طرح آپ نے نہیں کرنا دوستو میں آپ کو مید خراب ہونے کچھ وجوہات بھی بتاتا ہوں اکثر کچھ لوگ تیتر کو صبح صبح دانہ ڈال دیتے ہیں اور تیتر ان کو یعنی کہ اگلا دانہ صحیح حضم نہیں کیا ہوتا تو آپ پیچھلے دانہ اس کو ڈال دیتے ہیں اس طرح ہوتا ہے جیسے ہی کھولا تو اس کے جو من پسند دانہ اس کے آگے رکھ دیا جائے تیسر اسے کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے مگر حضم کرنے میں کچھ دیر کر دیتا ہے جس کا اس کا حضمہ خراب ہو جاتا ہے تیتر کو ہمیشہ بارہ بجے کے بعد دانہ اور پانی دینا چاہیے اس سے پہلے آپ اس کو دانہ پانی نہ دیں کیونکہ تیتر کو صبح جب کپڑا کھولتے ہیں تو وہ سردی ہو تو تیتر چھوٹی چھوٹی یعنی کہ آدھا انچ کی بیٹھیں کی ہوتی ہیں اگر گرمی ہو تو میدہ اس کا سیٹ ہو تو تیتر کا اس وقت تیتر نے دو سے تین انچ تک لمبی بیٹھیں کی ہوتی ہیں اور جب اسے جنگل ملے جائے جائے تو وہ ایسے بلوایا جائے تو تھوڑی دیر بعد براؤن یا آپ رکھیں سور خران کی بیٹھیں کی ہوتی ہیں سور خران کی دو سے تین بیٹھیں کرتا ہے اسے میلی اور تہہ والی بیٹھیں بھی کہتے ہیں اور یہ تیتر کی بیماری کی نشانی ہوتی ہے یہ آپ میں نے آپ کو جو فارمولہ بتایا ہے جو ان اس کا بتایا ہے وہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاہ دوستو جب بھی تیتر تہہ والی یعنی کہ براؤن بیٹھ مار لے تو آپ نے کبھی بھی اس کو دانہ پانی نہیں دینا ہے کیونکہ میلی اور تہہ والی براؤن بیٹھ تو اکثر تیتر کھاتا بھی رہے تو اس سے ڈرتا بھی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تیتر اس سے ڈرتا بھی ہے آخری بیٹھ ہوتی ہے اس کے بعد تیتر بلکل فریش ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی آنٹیں وغیرہ صاف ہو جاتی ہیں میدہ وغیرہ صاف ہو جاتا ہے آخر میں میلی بیٹھ کر ہوتی ہے اس کی جو تیتر تہہ والی اور میلی بیٹھ روزانہ کی بنیاد پر نہ کرے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تیتر میدہ جو ہے وہ سیٹ ہوئے بلکل ٹھیک ہے دوستو یہ تھی کوچھ کالی تیتر کے اہم بیماریاں اور میں نے آپ اس کا نسخہ بھی بتایا یہ بلکل ازمایا ہوں نسخہ ہے آپ کا رامت آپ بھی اس کو ازما سکتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دیئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیک آنگو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیو خالتی تیتر کے اوپر بنا چکا ہوں اور میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ وزٹ کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ